اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو لقدہ تم ملی ثانی یفقہ ہو قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کی ویڈیو میں ان سرویس پرموشن کے حوالہ سے بات ہوگی جس طرح آپ تمام کے علم ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور ان سرویس پرموشن کے لیے جب بھی کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے تو حوالہ دیا جاتا ہے کہ الیکشن بعد یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہوں گے جبکہ ان سرویس پرموشن اساتذہ سمیت تمام سرکاری ملازمین چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہیں یہ ان کا ایک جائز اور قانونی حق ہے جس میں بلا وجہ تاخیر وہ نامنظور کی گئی ہے اس سلسلے میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف کہ یہ راولپنڈی میں محکمہ تعلیم میں گریڈ ایک تا بیس ترقیوں پر آئید پابندی کے خلاف متحدہ ایکشن کمیٹی زلہ راولپنڈی کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ محکمانہ ترقیوں کے عمل پر انتخابات کے لیے لگائی گئی پابندی جو کہ بلا وجہ پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے یہ راولپنڈی الیکشن کمیشن کی جانب سے محکمہ تعلیم میں گریڈ ایک تا بیس کی ترقیوں پر آئید پابندی کے خلاف متحدہ ایکشن کمیٹی زلہ راولپنڈی جن میں اسازہ تنظیموں پاس پنجاب پی ٹی یو ایس 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 ایڈوکیٹر اسوسییشن اور آل پاکستان کلرک اسوسییشن نے پریس کلب راولپنڈی کے سامنے مظاہرہ کیا مظاہرین نے بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ محکمہ نہ ترقیوں کے عمل پر انتخابات کے لیے لگائی گئی پابندی فوری طور پر ختم کی جائے اور محکمہ تعلیم کو فوری طور پر ہدایہ جاری کی جائے کہ وہ ہر سطح پر ترقیوں کے لیے ڈی پی سی کا انعقاد کر کے پرموشن کے احکامات جاری کرے پنجاب ٹیچر یونین کے رہنما سعادت حبیب نے تقاریر سے قبل کاری اشتیاق کو تلاوت قرآن پاک اور پھر نات رسول مقبول کی دعوت دی اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ چوبیس گھنٹوں کے نوٹس پر اسادزہ کی پرموشن کے لیے بقاعدہ احکامات جاری کیے جائیں کیونکہ اسادزہ جو کہ ترقیوں کے منتظر ہیں اور سالہا سال سے وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی ٹرن آئے گی اور ان کی پرموشن کا یہ عمل مکمل ہوگا لیکن اب گورنمنٹ بلا وجہ ہیلے بہانے کر کے الیکشن کی آر لیتے ہوئے اس کو ڈیلے کر رہی ہے کہ الیکشن کے بعد یہ پروسس مکمل ہوگا جبکہ سکولوں میں اور کلیریکل سٹاف کی تقریبا سیونٹی فائیو پرسنٹ اسامیاں عرصہ دراز سے خالی چریہ آ رہی ہیں جن پر پرموشن عمل میں لائی جائے تاکہ سکولوں میں جو کہ اسادزہ کی اسامیاں خالی ہیں ان پر اسادزہ پرموٹ ہو کے جائیں جن پر تعلیمی عمل بہتری کے احسن چلے اسی طرح سرکاری دفاتر جو ہیں ان میں کلیریکل سٹاف کی خالی اسامیاں ہیں ان کی بھی پرموشن کا عمل مکمل ہو اور اسی سلسلے میں ایس ایس ٹی اسوسییشن کے رہنما نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان ایس ایس ٹی کو ہوا سکسٹی پرسنٹ پرموشن کوٹا کے باوجود تیس سال سے انتظار پرموشن کا جو اسادزہ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی یہ گورنمنٹ کی ان پولیسیوں کی وجہ سے ان کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں جبکہ ان کو دو ہزار سال تک جو لوگ اپوائنٹ ہوئے پرموشن لنک ٹریننگ کروا دی گئی لیکن ترقیوں کے کیس ان کے جمع ہیں گورنمنٹ کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے وہ پرموشن کے انتظار میں ہیں سیٹیں اسازہ خالی ہیں اسی سلسلے میں پنجاب ایڈوکیٹر اسوسییشن کے سبائی صدر ملک امجد نے ایک محکمہ کی مثال دی کہ جس طرح محکمہ صحت میں ترقیوں کی جا چکی ہیں اسی طرح اسازہ کی ترقیوں بھی جاری کی جائیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پی پروٹیکشن کی زیرے التوا فائل پر عدالتی فیصلہ کے باوجود آرڈر جاری نہیں کر رہی جو لمحہ فکریہ ہے اگیگا کے سبائی صدر راجہ طاہر نے کہا کہ حکومت پنجاب حالی مہنگائی اور اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بیش بہا اضافہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسازہ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں بھی اضافہ کریں یہ ڈیفرنٹ اسوسییشن نے جس میں ٹیچرز اسوسییشن ہے کلیریکل سٹاف اسوسییشن ہے انہوں نے یہ برپور مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے کہ پرموشن کا عمل جلد از جلد اس کے لیے ڈی پی سی انعقاد کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ سالہ سال سے منتظر جو ہیں اسادزہ اور کلیریکل سٹاف وہ پرموشن کے عمل سے گزر سکیں اسی طرح یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے کہ نائنٹی ٹیو نیوز نے بھی اسادزہ کے احتجاج کو کوریج دی اسادزہ مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اب یہ رابرپنڈی پریس کلب کے باہر یہ ٹونٹی نائن مارچ دوزار تیز کی خبر ہے سبجیک سپیشلسٹ کا احتجاجی مظاہرہ محکمہ تعلیم الیکشن ایکٹ کی آرڈ میں خود ساکتہ تشریح کر کے اسادزہ آفیسرز اور کلیریکل سٹاف کی پرموشن میں رکاورٹ بنا ہوا ہے محکمانہ پرموشن ایک روٹین کا معاملہ ہے جس کا نگران حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے مقررین کا احتجاجی مظاہرے سے خطاب رابرپنڈی پنجاب ایڈوکیٹ اسوسییشن آف سبجیک سپیشلسٹ زلہ رابرپنڈی کی زہر احتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس سے متحدہ ایکشن کمیٹی میں شامل تمام تنظیموں پی ٹی یو ایڈوکیٹر اسوسییشن آل پاکستان کلرک اسوسییشن سینئر سٹاف اسوسییشن ایس ایس ٹی اسوسییشن نے شرکت کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پاس زلہ رابرپنڈی کے صدر ڈاکٹر گل احمد نے کہا کہ محکمہ تعلیم الیکشن ایکٹ کی آر میں خود ساختہ تشریح کر کے اسادزہ آفیسرز اور کلریکل سٹاف کی پرموشن میں رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں محکمہ پرموشن ایک روٹین کا معاملہ ہے جس سے نگران حکومت کا کوئی تعلق نہیں یہ محکمہ کا اندرونی معاملہ ہے اور نگران حکومت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں الیکشن ایکٹ کسی بھی محکمہ ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمام پرموشن زون میں اسادزہ آفیسر اور کلریکل سٹاف کے ورکنگ پیپر مکمل طور پر تیار ہیں ان ورکنگ پیپر کی تیاری میں چھے ماہ سے لے کر ایک سال کا عرصہ لگتا ہے اگر اکتیس ماہ تک پانچ ہزار سے زائد اسادزہ اور آفیسرز کی پرموشن کے لیے تاریخ مقرر نہ کی گئی تو ورکنگ پیپر پر کی گئی ساری محنہ ضائع ہو جائے گی اور دوبارہ نئے سیرے سے ورکنگ پیپر تیار کرنا پڑے گے اس لیے محکمہ خوش کے ناخل لے اور فوری طور پر تمام کیڈرز کی پرموشن کمیٹیوں کی تاریخ کا اعلان کرے یعنی ڈی پی سی کی ڈیٹ دی جائے مظاہرین سے پاس کے سرپرستیالہ تاریخ شاہین شاہد محمود نے کہا کہ پی ٹی یو کے صدر قاضی امران نے خطاب کرتے ہوئے پرموشن میں ہائر رکافٹوں کی شدید مضمت کی اسی طرح ایڈوکیٹر اسوسیشن کے صدر ملک امجد محمود نے محکمہ تعلیم کی بے حصی کی شدید الفاظ میں مضمت کی اپکا پنجاب کے صدر راجہ افتاب ملک ساکب و دیگر نے کلیریکل اساتزہ اور کلیریکل سٹاف کی پرموشن کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کو قبضار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پرموشن کے عمل کو روکا گیا تو ہم سیکٹریئٹ لاہور کا گراہ کریں گے اس اسٹی اسوسیشن کے رہنمار نازم محمود نے محکمہ اساتزہ سے سوتیلی ماہ جیسا سلوک بند کرنے کا بھی جنرل سیکٹری ایس ایس اے نے کہا کہ محکمہ پولیس اور محکمہ صحت کی ڈی پی سی اگر ہو سکتی ہے تو محکمہ تعلیم کی کیوں نہیں ایک ہی صوبے میں دوہرہ میار ناقابل قبول ہے آخر میں مظاہرین پورا منطور پر منتشر ہو گئے اب یہ اساتزہ کا ایک جائز حق ہے جس کے لیے گورنمنٹ بلا وجہ لیتو لال کرتے ہوئے معاملے کو طول دے رہی ہے اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اساتزہ اور کلائلکہ سٹاف کی پرموشن کے لیے ڈی پی سی کے انعقاد کی اجازت دی جائے اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات